السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم لطیفہ اور ایک اہم واقعہ جو عبرت اور مورال اور درس سبق سے بھرا ہوا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں واقعہ اور لطیفہ پیش کرنے سے پہلے اس کا سبق کیا ہے وہ تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں قرآن شریف میں اللہ عز و جل نے ایک جگہ ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے واقعات اور بہت ساری چیزیں ہمارے اور تمہارے ساتھ ایسی پیش آتی ہیں کہ ہمیں وہ بہت بری لگتی ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی میں تمہارے لئے بہتری ہے اور کبھی اس کا اپوزٹ اور الٹا ہوتا ہے کہ ہمیں اس چیز سے بہت غصہ آتا ہے بہت برا لگتا ہے اور بہت غمگین انسان ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا وہو خیر لکم لیکن وہ حقیقت میں تمہارے لئے بہتر ہوتا ہے تو یہ بہتری کبھی کبھار کبھی کبھار فوراں فوراں سمجھ میں نہیں آتی ہے کچھ مدت کے بعد سمجھ میں آتی ہے اور اسی اس پوری بات کو ایک شور جملے میں یوں کہا جا سکتا ہے اللہ تعالی جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے اس میں خیر ہی ہوتی ہے تو آج کے ہمارے اس واقعے کا عنوان اور ٹائٹل یہ ہے اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے تو آئیے ناظرین اب واقعہ اور لطیفے کی طرف چلئے واقعہ کچھ یوں بنا کہ ایک بادشاہ کا ایک خاص وزیر تھا انتہائی خاص جس کو رائٹ ہینڈ کہا جا سکتا ہے ایسا خاص وزیر تھا دونوں میں بڑی محبتیں تھی بڑی انڈسٹینڈنگ تھی ایک دن کچھ حادثہ ہو گیا اور اس حادثے میں بادشاہ کی انگلی کڑ گئی ایک انگلی چلی گئی بادشاہ دربار میں آئے اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے کہ آج میری ایک انگلی چلی گئی انگلی کڑ گئی تو وہ وزیر بول پڑا اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے بادشاہ کو سخت ناغواری ہوئی کہ ادھر میری انگلی کٹی اور یہ اس طرح بول رہا ہے تو بادشاہ نے تھوڑا سا اظہار ناراضگی کیا تو پھر وزیر نے کہا آپ کو برا لگے یا اچھا لگے میں تو یہی کہوں گا اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے بادشاہ سلامت کو بہت غصہ آیا کہ یہ کیا بک رہا ہے اور فوراں شاہی فرمان جاری کیا گیٹ آؤٹ اس وزیر سے ہم اس کی وزارت کا قلمدان چھین لیتے ہیں اس کی کرسی سے ہم اس کو دست بردار کرتے ہیں اس کی وزارت کی کرسی ختم اس کو بھگا دو یہاں سے تو پھر وزیر بولتا ہے اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے بادشاہ کا پارہ اور چڑھا کہ یہ سٹیا گیا ہے ہر چیز میں بولتا ہے میرا نقصان تب تک تو ٹھیک تھا اپنی کرسی پر بھی بولتا ہے اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے بہرحال بادشاہ نے اس کو بھگا دیا اپنی وزارت سے نکال دیا وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا بندہ وہ وزیر اچھا تھا اللہ کی شان رضاقیت پر اس کا ایمان تھا اللہ نے اس کو جس ترتیب سے بھی روزی پہنچانی تھی پہنچائی ادھر یہ ہوا کہ ایک دن بادشاہ کو جنگل میں شکار کا شوق چڑھا بادشاہوں کے شوق بھی شاہی شوق ہوتے ہیں تو وہ اپنے تمام سپاہیوں اور پوری ٹیم کے ساتھ اب وہ رائٹ ہینڈ وزیر تو جا چکا تھا یہ پوری ٹیم کے ساتھ جنگل میں شکار کو گیا ایک وقت ایسا آیا کہ خاص ہرن ایک خاص جانور اس کو شکار کے لئے نظر آیا یہ اپنے تیز رفتار گھوڑے کو دوڑاتے دوڑاتے اس کے پیشے بھاگتا ہی چلا گیا صورتحال یہ ہو گئی کہ پورے دوسرے تمام ساتھی اس سے الگ ہو گئے یہ دوڑاتے دوڑاتے اس جانور کے پیشے بھاگتا ہی چلا گیا اور بہت دور جنگل میں کسی جگہ پہنچ گیا ایسی جگہ کہ اس مادشاہ کے تمام ساتھی اس سے الگ ہو گئے اور ہوا یہ کہ جس شکار کے لئے وہ دوڑ رہا تھا وہ شکار بھی اس کی نظروں سے غائب ہو گیا اب وہ انتہائی دینجر مقام پر پہنچ چکا تھا جنگل کے اندرون حصے میں پہنچ چکا تھا تو ادھر صورتحال یہ پیش آئی کہ ایک جنگلی انسانوں کا ٹولہ اور ٹیم ادھر تھا وہ اس بادشاہ کو ملا اور اس بادشاہ کو ملنے کے بعد ان کی نیت یہ تھی اس جنگلی ٹولے کی کہ اپنے کسی دیوی دیوتا کے نام پر کسی انسان کا بلیدان اور اس کی قربانی دینی ہے بھیٹ چڑھانا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ سستہ مرغہ سامنے سے آ گیا ہے اس کو پکڑ لیا بادشاہ کو اور انہوں نے سوچا کہ فری میں سامنے سے شکار اپنے پاس آیا ہے آج اسی کا بلیدان ہوگا اسی کی ہم بھیٹ چڑھا دیں گے یہ فیصلہ ہو گیا اب اس جنگلی انسانی ٹولے کا جو سردار تھا نا اس نے یہ کہا کہ دیکھو ہمارے بلیدان کے مقبول ہونے اپنی لینگویج میں کہا اس نے ہمارے بلیدان کے مقبول ہونے کی شرط یہ ہوتی ہے کہ جس کا بلیدان دیا جائے وہ عیبدار نہ ہو تو چیک کر لو اس بندے کو کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے اس بادشاہ کو چیک کیا گیا تو وہیں انگلی کٹی ہوئی تھی اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے وہ انگلی کٹی ہوئی تھی تو بتایا کہ بھئی اس کی تو انگلی کٹی بولے ریجیکٹ یہ نہیں چلے گا جان بچ گئی جان بچی لاکھوں پائیں اب یہ بادشاہ دوڑتا ہوا آیا اپنے مقام پر پہنچا اور سب سے کہا کہ ایسا ایسا ہو گیا تھا پوری کہانی سنانے کے بعد کہا اب اس وزیر کو بلاو جس کو ہم نے اپنے درباز سے نکال دیا تھا فخرج کر دیا تھا اس کو بلاو اس کو بلایا اس کا اکرام کیا پرانی محبتیں بحال ہوئی اور کہا کہ تم نے سچ کہا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے وہ وزیر بھی پریشان کہ آلی جا کیا بات ہو گئی آپ یہ کیوں کہہ رہے تو اس نے پوری بات سنائی کہ تم نے اس دن کہا تھا انگلی کٹنے پر اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے اس انگلی کٹنے پر اللہ نے اچھا یہ کیا کہ آج وہ انگلی کٹی نہ ہوتی تو میری گردن کڑی آتی اللہ نے اس انگلی کو لیا لیکن میری جان بچا لیا اسا انتکرہو شیئن وہو خیر لکم وہ اس کو ناپسند کر رہا تھا لیکن اللہ نے بہتری اس میں یہ رکھی تھی کہ اسی انگلی کے بدلے میں اس کی جان بچ گئی تو اب دوسرے لوگوں نے اس بادشاہ نے یہ کہا کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے آپ نے دو واقعے پر کہا پہلے واقعے پر تو بات سمجھ میں آگئی لیکن جب تم کو یہاں سے فخرج کیا گیا تھا گیٹ آؤٹ کیا گیا تھا تمہاری وزارت سے تم کو نکالا گیا تھا تم نے اس پر بھی کہا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے اس کے بارے میں تم خود بتا دو تو وزیر نے ہستے ہوئے کہا بادشاہ سلامت اگر آپ نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں تو آپ کا رائٹ ہینڈ تھا آپ کو سب چھوڑ کر چلے گئے ہو سکتا ہے میں آپ کے ساتھ رہ گیا ہوتا تو آپ تو انگلی کے صدقے میں بچ جاتے نمبر میرا لگ جاتا اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے اسی کے صدقے میں اللہ نے میری جان بھی بخش دی جان کے مالک بھی اللہ ہے روزی کے مالک بھی اللہ ہے تو ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ بعض مرتبہ ہم کسی چیز کو ناپسند کریں لیکن اللہ کے نزدیک اسی میں خیریت ہوتی ہے ہمیں ظاہر کی آنکھیں وقت پر وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے بعد میں چل کر بہت ساری چیزیں تو زندگی میں ہی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اسی میں میرے لیے بہتری تھی لیکن بعض مرتبہ ہو سکتا ہے پوری زندگی نہ سمجھ میں آئے آخرت میں جا کر سمجھ میں آئے ایسا بھی ممکن ہے اللہ تعالیٰ تقدیر پر ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے وہ فعال لما یرید ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی برعضا رہنے کی توفیق السعید رب کریم ہم سب کو نصیب فرمائے آمین یا رب العالم